اسلام علیکم خوشی مقبول آج آپ کے لئے لائیے سلیو ڈیزائن بہت ہی سٹائلیش اور بہت خوبصورت جس کے لئے میں لوں گی ایک فیبرک ترچہ فیبرک جس کی میں ایک خوبصورت دوری بناوں گی ترچہ فیبرک کی آپ وان انچ وان انچ سے کم بھی لے سکتی ہیں اس طرح کی دوری جو کہ مختلف ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں کیسے بنایا جاتا کس طرح سے سٹیٹ کیا جاتا ہے نیڈل کی مدد سے آپ اس طرح سے تھریٹ ڈال کر دوری بنا کر تھری تھری انچ کی کٹ کر لیں کافی ساری کیونکہ دوری میں نے کافی بڑی بنائی ہے سلیوز اور دامن اور شرٹ کا اگر آپ ٹراؤزر بوٹا بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں سیم ایک کی پیمائش کی آپ نے تمام دورییں کٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کافی ساری دورییں جب آپ کی کٹ ہو جائیں تو انہیں آپ نے ایک راؤنڈ رنگ بنانا ہے دونوں سیروں کو آپس میں پکڑ کر نیڈل سے بہت نیٹ نیس طریقے سے آپ نے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے بننے کے بعد یہ ایک رنگ کی شکل اختیار کر جائے اب یہ دیکھیں اس طرح سے سارے میں رنگ تیار کر لوں گی جتری بھی دورییں کٹ کی ہیں سلیوز کی مناسبت سے کیونکہ ٹو سلیوز بنانے ہیں اور دامن بھی بنانا ہو تو پھر زیادہ دورییں چاہیے ہوں گی تو اس طرح کی ڈیزائننگ کرتے وقت اس بات کا خاص خیار رکھا کریں کہ ہمیں ڈیزائننگ کتنی بنانی ہے تو ہمیں کتنی دورییں تیار کرنی چاہیے تو اس طرح کی فول جتنی بھی میں نے دورییں بنائی ہیں کہ میں رنگ تیار کر کر اب آپ کو یہ بتاؤں گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور پٹی لینی ہے ایک انچ کی یہ آپ سیدھی لے لیں پہلے آپ نے ترچھے فیبرک کی دوری بنائی تھی اسے ایسے ڈبل فول کر کر ایک سی لائی لگا لیں یعنی کہ یہ بھی ایک ڈوری بنے گی پٹی بنے گی بہت کم ویرتھ میں کیونکہ اسی پٹی سے ہم جو رنگز ہیں ان کو آپس میں جوائن کر کر ان سے ایک چین بنائیں گے اب یہ چھوٹے چھوٹے سے آپ نے کٹنگ کر لینے ہیں ایک ایک انچ کے ایک انچ سے بھی کم اگر آپ کر کر اس کو آپس میں جوائن کر سکتی ہو تو کیا ہی بات ہے اب دو رنگز کو پہلے سٹارٹ میں اس طرح سے پکڑیں جہاں سے ہم نے رنگز کے جوڑوں کو ملایا تھا آپس میں ڈوریوں کو ان میں وہ پٹی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رکھنا ہے کہ وہ جوڑ نظر نہ آئے اور اس طرح سے نیچے سے ہم پٹی کو آپس میں جوائنٹ کریں گے نیڈل سے سٹیچیز سے کہ ہماری وہ پٹی آپس میں اس کے دونوں رنگوں کو پکڑ لیں اور اسی طرح آپ سیم اسی ٹریک کو استعمال کرتے جائیں بس اس بات کا سپیشل خیال رکھئے گا کہ تمام چین بناتے وقت جو بھی ہم ون انچ کی پٹی ہیں ان کو جوائنٹ کرنے کے لئے استعمال کریں تمام کی سلائی نیچے کی طرف ہی آئے کیونکہ نیٹنیس ہونی بہت ضروری ہے اوپر کی طرف ظاہری سی بات ہے ان پر پٹیوں پر سلائی نہیں ہوئی ہوگی تو نیچے ہوئی ہوگی تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہ چین تیار کر چکے ہیں اب اس کے لئے ہم نے ایک سموسا فیبرک بنایا یعنی کہ 3x3 یا 4x4 یا 2x2 یا آپ کی مرضی ہے ایک ٹرائنگل سموسا بنانے کے بعد اس کا جو اوپر کا ٹرائنگل سی رہا ہے اسے آپ نے پرل کی مدد سے اس طرح سے رنگز کے ساتھ اٹیج کرنا ہے کہ ہمارے یہ ٹیزل سموسا لگیں گرے ہوئے بہت خوبصورت لگیں اگر آپ چاہیں تو مارکیٹ کا کوئی خوبصورت بنا بنایا اس طرح کا ٹیزل لے کے بھی لگا سکتی ہیں ضروری نہیں فیبرک لیکن فیبرک ہمارا سیم ڈیزائنگ کی مناسبت سے ہم لے رہے ہیں اس طرح سے ٹرائنگل سموسے کسی آپ سیلک فیبرک کے کسی فینسی فیبرک کے یا ایمبرویڈڈ فیبرک کے بھی لگا سکتی ہیں اب یہ ہو گئی ہماری چین اور سموسے کی جو ٹیزل لیس ہے ریڈی سلیوز کو رکھنے کے بعد اس طرح سے آپ ان کو سموسوں کو سیٹ کریں ایک دوسری کے اوپر کے لگاتے وقت سلائی سب ایک دوسری کے ساتھ قریب قریب آئیں بہت اچھے سے اگر آپ اسے پین اپ کر کر لگا لیں یا کچھی سلائی لگا لیں تو زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ بیگنرز ہیں کیونکہ یہ بہت نیٹنیس ہونی بہت ضروری ہے یہ لگانے کا طریقہ ایسے ہے آپ پچھا کر کریں اب ظاہر اسی بات اب ہم آپ کو ویڈیو میں اس طرح دکھائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں اب سموسہ رکھتے جائیں ایک ایک فیبریکہ اس کے اوپر اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں سیم اسی ٹریک سے آپ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں بہت اچھے سے پیمائش کر کر رک رک کر تاکہ جو چین اور پرل ہیں اور ان کی جو کچھی سلائی ہماری ہے وہ ہم لگا رہے ہیں اور اس بات کا بھی خیال رکھنا یہ رونگ سائیڈ رکھ کر آپ نے لگانے جو سلائی آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر کی طرف آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ ہم نے نیڈل سے لگائی تھی تو دیئر اب یہ سلائی ہیں ہماری لگ چکی ہیں یہ دیکھیں اس کو نیچے کی طرف جب گراتے ہیں تو یہ بہت خفصص لگتا ہے لیکن اس کو لگانے سے پہلے آپ نے انر پٹی کو بھی لگانا ہے یہ آپ ڈبل فول کر لیں پہلے آئرن کر لیں اس طرح سے فولڈن کرتے وقت نیٹ نیس بہت ضروری ہے دیکھیں اب یہ فولڈ کیا ہوئے تو ایسے ہم جب سلائی لگائیں گے کو سٹیٹ کریں گے تو یہ گم سلائی ٹائپ کا ہمارا اینر ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ سیرے سیرے کی سلائی لگا لیں سلائی لگانے کے بعد اسے اندر فولڈ کریں دیکھیں اب یہ بوٹم ڈیزائننگ کتنی خوبصورت تیار ہو جائے گی آپ خود دیکھیں گے سٹیچنگ کے بعد تو حیران ہوگی سلائی لگائیں یا ترپائی کریں یہ سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں یہ دیکھیں اب جو آخری جو ہمارے دو رنگ ہوں گے اینڈ والے وہ ہم نے آپس میں جوائنڈ کر لینی ہے جو ہماری فیٹنگ ہوگی سلیوز کی جتنی بھی آپ نے ورد رکھنی ہے فیٹنگ کریں اس کے بعد آپ اپنی شرٹ کو تیار کریں سلیوز لگائیں اور پہنیں اور بتائیں آپ کو یہ ڈیزائننگ کیسی لگی کیونکہ میری سٹوڈنٹ آج کل میرے لئے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ اور آپ دیکھنے والوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور بتائے گا آپ کو یہ سلیوز ڈیزائننگ کیسی لگی یہ آپ دامن اور ٹاؤزر بوٹم میں بھی بنا سکتی ہیں اور اسی طرح ہماری ویڈیو دیکھتی رہیں جوائی کرتی رہیں اور ہیلپ لیتی رہیں اپنے ڈریسز کے لئے اوکے بائی بائی اللہ حافظ